جی اسلام علیکم دوستو آج دوستو آج آپ کو ایک نیا فریم دکھائیں گے آپ نے پہلے آٹھ پلیٹوں والا دس پلیٹوں والا فریم دیکھو گا آج آپ کو صرف تین پلیٹوں والا فریم دکھائیں گے اور اس کا مکمل وزٹ آپ کو کروائیں گے اور اس پر کتنی اخراجات لگتے ہیں اور اس پر جو سسٹم چلتا ہے وہ ڈی سی کرانٹ میں صرف تین پلیٹوں پر چلایا جاتا ہے دوستو جن دوستوں کے پاس پانچ چھے لاکھ مجود نہیں ہے وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہ سسٹم لگا سکتے ہیں اور آج آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل فرام کی جائے گی اسی ویڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان جتوئی اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں آپ کے سامنے رمضان خان ہمارا تو یہی مشورہ ہے اگر جو دوست تین پلیٹوں والا سولر سسٹم لگاتا ہے جو ڈی سی کرانٹ میں تو یہ فرام آپ ضرور لگائیں اس سے جو ہے آپ کے پینل کی سیفٹی بہت ضروری ہے اور دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو اس کا مکمل وزٹ کرواتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تین پلیٹوں والے فرام کے پاس آ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوکیشن بہت پیاری اور اچھی ہے اور درمیان میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس دے ہوا ہے یہاں پر تیسری پلیٹ جو ہے وہ ایجیسٹ ہو سکتی ہے اس میں مکمل ریوالوینگ والا سسٹم بھی مجود ہے بڑے فریم کی طرح اور یہ سسٹم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ صرف دو پلیٹوں پر چال رہا ہے جو کے ڈی سی کرانٹ میں ہیں اور یہاں پر جو سیراب ہونے والا رکبہ ہے تقریبا نہ دو ایک کڑ کے لاکھ بھا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اور میاری پیپ لگائے گئے ہیں اور نیچے جو اس کے بنیادی سطح ہے وہاں پر کنکریٹ سے بھرا گیا ہے اور یہ دوستو یہاں پر ریوالوینگ والا سسٹم لگا ہوا ہے آپ جو ہے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اسے یہ آپ ڈاؤن والا سسٹم انہوں نے لگایا ہے یہ دوستو آپ کے سولر پینل کی سیفٹی ہے اور آپ اگر ڈی سی سسٹم لگانا چاہتے ہیں تین پلیٹو والا تو آپ کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آپ فریم ضرور بنوائیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور دوستو اگر آپ کا فریم نہیں ہوگا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر جانور اچانک سے آ جائے یا کوئی بچہ آ جائے تو آپ کے جو پینل ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے اکثر دوستوں کے پاس جو ہے وہ جگہ جو ہے اویلیبل نہیں ہوتی تاکہ وہ اپنے پینل جو ہے زمین پر رکھ سکیں اگر بیک وقت آپ کی جو ہے دھوپ ایک سیمت میں ہے تو آپ پینل کو اٹھا کر دوسری سیمت میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی پرشانی ہے تو یہ دوستو ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کی بندے کے لئے جو ہے پینل کو موو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو ہم ریکوینڈ کریں گے اگر آپ تین پلیٹوں والا سولر سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ فریم ضرور لگائیں ابھی آپ کو پریکٹیکلی اسے موو کر کے آپ کو چیک کروائیں گے ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی اور یہ آپ کے سامنے اسے موو کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بڑے فریم کی طرح آپ اسے مشرق مغرب شمال جنوب یا اپ ڈون جدر چاہیں آپ اسے موو کر سکتے ہیں اور یہ دوستو بہت ہی اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے جناب دو سال پہلے انہوں نے بنوایا تھا جو اس پر خرچ ہوئے جو تقریباً تیس ہزار کے لگ بھاگ ہے اور یہ ڈی سی سولر پینل جو تین پلیٹوں والا ہے اس کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو نیچے پینل رکھ ہوتے ہیں زمین پر ان کی جو ہے ایفیشنسی وہ کم ہوتی ہے تو اس لئے آپ فریم ضرور بنوائیں دوستو امید ہے کہ آپ کو تین پلیٹوں والا سٹینڈ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی